بھارت اور بیسٹ انڈیج کے بیچ کھیلے جا رہی ٹی ٹونٹی سیریج کے تیسرے مقابلے میں بھارت نے بیسٹ انڈیج کو سات بکٹ سے ہرا دیا بھارت کو لگاتار بیسٹ انڈیج نے دو ٹی ٹونٹی مقابلے ہرائے تھے لیکن تیسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھارت نے سور کماری آدو کی بس پھوٹک اٹھاسی رنوں کی پاری اور تلک برما کی انچاس رنوں کی ناباد بلے باجی کی دم پر بھارت نے بیسٹ انڈیج کو ساتھ بکٹ سے مات دے دی بھارت نے بیسٹ انڈیج کو پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ساٹھ رنوں کا لقش دیا جب آپ میں بھارت نے تین ہی وکٹ کھوئے اور ایک بکت حالہ کی بھارت کی ناجوں کے ستیتی نجارہ رہی تھی لیکن سور کماری آدو کے قدم رکھتے ہوئی وہ بہترین بس پھوٹک چھوٹک چھوٹک اٹھاسی رن جس میں دس چوکے اور چار چھکے سامل تھے تلک برما نے بھی آ کر کے سیدھے لگاتار دو چوکے لگا کر کے خاتہ کھولا اور بیسٹ انڈی دی اور مقابلے کو ساتھ بکٹ سے جیت لیا حالانکہ انت میں نیچے آ کر کے سور کماری آدو آؤٹ جرور ہوئے لیکن تلک برما ناباد رہے کل دی پہ یادو نے سرب سریشٹ گین باجی کی اور تین بکٹ نکالے اور اب سیریج دو ایک پر آ چکی ہے دو تی ٹونٹی مقابلے بیسٹ انڈیج پہلے جیت چکی تھی تیسرا مقابلہ بھارت کے لیے بے حد جروری ہو گیا تھا ورنہ بھارت اس سیریج کو ہار سکتا تھا لیکن بھارتی ہے بیٹنگ اور ب دونوں کی تعریف کرنے ہوگی جس نے بڑی اکھیل دکھایا اور تیسرے تی ٹونٹی مقابلے میں باپسی کی ہے اور اب سیریج دو ایک پر آ چکی ہے اور اب چوتھا تی ٹونٹی مقابلہ دو دن کے بعد کھلا جائے گا لیکن یہ مقابلہ بھارت ہار جاتا ہے تو سیریج بھی ہار جائے گا لیکن بیسٹ انڈیج کو سیریج جیتنے کے لیے ایک ہی میچ جیتنا ہے بھارت کو سیریج بچانے کے لیے ابھی دو مقابلے اور جیتنے ہیں اور پچھلے گیارہ سالوں سے بھارت کے بیرودہ بھی تک ایک بھی بیسٹ انڈیج نے سیریج نہیں جیتی ہے تو بڑی ایک مقابلہ رہا اور دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو کومنٹ کریں